اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم دوستو گوشت کی اہمیت پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں گوشت پروٹین سے بنا ہوتا ہے زیادہ تر 26 سے 27 پرسنٹ اس میں پروٹین ہوتی ہے اور یہ اینیول پروٹین بڑی ہائی کوالیٹی پروٹین ہوتی ہے جو کہ آٹھ ایسینشل امائنو ایسیڈز سے مل کر بنتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں اور سرجری کے بعد اینیول پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مسلز کی کروت کے لیے اینیول پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے لیے ایکسرسائز کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جو بیف میٹ ہوتا ہے یعنی کہ گائے بھینس کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں موجود چربی اس کو بیف فیٹ یا بیف تلو کہا جاتا ہے اس کی مقدار عام طور پر پانچ سے دس پرسنٹ تک ہوتی ہے اور یہ توانائی کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اس میں وائٹمین بی ٹول موجود ہوتا ہے گوشت میں بڑا ہو یا چھوٹا گوشت ہو یعنی مٹن ہو یا بیف ہو یا مٹن ہو خون بنانے کے لیے وائٹمین بی ٹول بہت ہی ضروری ہے دماغ کو اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے وائٹمین بی ٹول کی ضرورت ہوتی ہے انیمیا سے بچنے کے لیے خون کی کمی سے بچنے کے لیے وائٹمین بی ٹول چاہیے تو یہ گوشت میں ہوتا ہے گوشت میں زنگ بھی ہوتا ہے جسم کی نشو نما کے لیے اور جسم کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں گوشت بھی ضرورت پڑتی ہے سیلینیم ہوتا ہے گوشت میں جو کہ ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے اور جسمانی افعال کی درستگی کے لیے سیلینیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ریگولر ضرورت ہوتی ہے نیاسین ہوتا ہے وائٹمین بی ٹول اس سے دل کی بیماریوں سے بچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے نیاسین یعنی وائٹمین بی ٹول میں وہ خصوصیات موجود ہیں کہ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے وائٹمین بی سکس خون بناتا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے گوشت میں فاس فورس بھی گوشت میں موجود ہے جو کہ جسمانی نشون نما کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ گوشت میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں مثلا کریٹینین یہ بہت ضروری ہے باڈی بیلنگ کے لیے مسلز کی گروت کے لیے کریٹینین کا ہونا بھی ضروری ہے اور فش میٹ میں ٹارین ہوتا ہے جو کہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹارین بہت ہی ضروری ہے تو اللہ تعالی نے ایک پیکج بنایا ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہم سب کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے وائٹمین اے اس میں موجود ہے بی ون بی ٹو اور بی فائف بھی گوشت میں موجود ہے اور یہ ساری چیزیں وائٹمین اے بی ون بی ٹو اور بی فائف یہ دینائی کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں ہاں تو یہ ساری چیزیں گوشت میں موجود ہوتی ہیں لیکن گوشت ہر روز نہیں کھانا چاہیے ہر روز کھائیں گے تو ہر چیز کی زیادتی زیادہ استعمال کرنا اتدال سے ہٹ کر استعمال کرنا ظاہر ہے وہ نقصان دے ہے تو نوٹ رکھیں کہ زیادہ گوشت کھانے سے پھر وہ انتڑیوں کا ایک پولنگ کینسر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ اللہ تعالی سب کو محفوظ فرمائے اور جو بیف میٹ ہے یعنی بڑے جانروں کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں ایک بیف ٹیپ ورم ہوتا ہے یعنی یہ ایک قسم کا ظاہر ہے پیراسائٹ ہے جو اس گوشت میں ہوتا ہے گائے اور بھینس کے گوشت میں ہوتا ہے اگر اچھے طریقے سے گوشت کو پکایا نہ جائے تو یہ ورم یعنی یہ کیڑا پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے وزن میں کمی ہو جاتی ہے جو بھی جس کے پیٹ میں یہ چلا جائے اور پھر پیٹ کا درد ریگولر رہتا ہے مطلی کی شکایت رہتی ہے اور جناب الٹی اور مطلی کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے اگر زیادہ گوشت استعمال کیا جائے تو پھر جسم میں آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جب آئرن کی مقدار بڑھ جائے تو کینسر بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جگر کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں تو اعتدال میں اس کا استعمال ضروری ہے اعتدال یہی ہے کہ ہفتے میں دو دفعہ یا ایک دفعہ اگر استعمال ہو جائے اور وہ بھی تھوڑی مقدار میں اور زیادہ شربہ ہو تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگر جو اوورککڈ میٹ ہوتا ہے بہت زیادہ پکایا جائے گوشت کو اور بہت زیادہ پروسس میٹ جو ہوتا ہے جس میں پھر نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے بھی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کینسر کی بیماری ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ہم نے گوشت کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں اور گوشت میں موجود جو اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کے فوائد کے بارے میں بات کی اور پھر اعتدال سے زیادہ اگر استعمال کیا جائے تو پھر اس سے کیا مقصانات ہو سکتے ہیں اس بارے ہم نے بات کی اور یہ پبلک سرویس میسج ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ لے کی اپنی بھرگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے آمین بجاہِ النبی القریم و چہاردہ معصومین اللہم صلی علی محمد و عد محمد و عد جنفرجهم